اید الفطر کی لاہوریے اور خوابے اید الفطر کے پہلے دن دو دن مریض گیسٹرو ڈائریا کے ساتھ رپورٹ ہوئے جبکہ ہسپتالوں میں میدے کے انفیکشن اور ڈائریا کے مریضوں میں اضافہ ہو چکا ہے پہلے روز سرکاری ہسپتالوں میں پانسو سے زائد مریض رپورٹ ہوئے میوہ ہسپتال میں دو سو سے زائد مریض گیسٹرو ڈائریا اور پیٹ درد کے ساتھ آئے گنگرام ہسپتال میں بھی تقریباً سو کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ جنرل اور سرویزز ہسپتال میں پچاس سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے اسی طرح جناز ہسپتال میں پندرہ مریض ریپورٹ ہوئے تو آپ کو بتائیں کہ عید الفیتر کے پہلے دن مریض گیسٹرو ڈائریا کے ساتھ ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ہسپتالوں میں میدے کے انفیکشن ڈائریا کے مریضوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے پہلے روز سرکاری ہسپتالوں میں پانچ سو سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے اور میوہ ہسپتال میں دو سو سے زائد مریض گیسٹرو ڈائریا اور پیٹ درد کے ساتھ آئے ماہرین کے جانب سے اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کیا ہدایات جاری کی جا رہی ہیں شہریوں کے لیے کیا صورتحال ہے عظمت آوان نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے جانیں گے جی عظمت پرکل ایدر فطر پر بھی جو لاہوری ہیں وہ بسیار خوری سے باز نہ آئے جبکہ بسیار خوری کی وجہ سے مختلف جو شہر لاہور کے چھے بڑے سرکاری ہسپتال میں ہیں ان میں پانچ سو سے زائد میدہ اور جگر کی تکلیف کے ساتھ مریض جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں ہسپتال کے امرجنسی میں جو ہیں مریض ہیں وہ بھی ہیں جبکہ زیادہ تعداد اوپیڈی میں مریضوں کی تھی جو بروقت علاج جو ہے دوائی لے کر گھروں کو رکست ہو گئے ہیں تقریباً تفصیلات کمتابی پانچ سو سے زائد جو مریض ہیں وہ دو روز کے اندر بسیار خوری سے ریپورٹ ہوئے ہیں سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ بسیار خوری سے میو ہسپتال میں ریپورٹ ہوئے ہیں جہاں پر دو سو سے زائد مریض جو ہیں وہ ایدل فطر کے پہلے دو روز میں جو ہے وہ میدے اور جگر کی تکلیف کے ساتھ آئے ہیں اس کے بعد جو گنگارام ہسپتال ہے اس میں بھی تقریباً سو سے زائد جو مریض ہیں وہ میدے اور جگر کی تکلیف کے ساتھ آئے ہیں اس کے علاوہ جو سرویسیز ہسپتال اور جنرل ہسپتال ہے وہ پچاس سے زائد جو مریض ہیں وہ میدے کی تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے جبکہ جنہ ہسپتال میں تقریباً پندرہ کے قریب جو مریض ہیں وہ میدے کی تکلیف کے ساتھ جو ہیں وہ ہسپتال میں ہے جبکہ تیبی مہارین کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ روزوں میں جو میدہ ہے وہ کم کھانے کا عادی ہو جاتا ہے ایسے میں جب شہری عید پر زیادہ کھانا کھاتے ہیں خاص کر عید پر مسالے دار اور مرد جو مسالے والے کھانے ہیں وہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے میدہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور مریض جو ہیں وہ گیسٹوں کا شکار ہو جاتا ہے تو تیمی مہارین نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ جب تیس آپ کا میدہ کم کھانے کا عادی ہوتا ہے اور اچھے کھانے کا عادی ہوتا ہے تو ایسے میں جب عید کا موقع آتا ہے اور آگلے جو دن ہیں اس میں بھی جو شہری ہیں پھلوں اور سبجیوں کا استعمال کریں کم مسالے والے جو کھانے ہیں وہ کھائیں اور ساتھ ساتھ جو پانی کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ استعمال کریں کیونکہ ڈی ہیڈریشن کا شکار ہیں وہ بھی مریض ہو رہے ہیں کیونکہ روزوں میں بھی پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی کی اب جس طرح گرمی بڑھی ہے تو پانی کی کمی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایسے میں جب شہری پانی کا استعمال زیادہ کریں گے تو خود کو ڈی ہیڈریشن سے بھی بچا سکتے ہیں اگر شہری ابھی سے احتیاط کریں گے تو آنے والے دنوں میں بھی جو گیسٹوں کے جو بیماری ہے اس سے خود کو شہریوں کو احتیاط کی ضرورت ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ عظمت آوان تھے آگاہ کر رہے تھے